بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ لوگ روزانہ کی طرح آج بھی آپ کا بھائی آپ کے لئے ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو لے کے حاضر ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایک پرنٹڈ شرٹ کی بیک کے اوپر تیرے سے ساتھ انچ نیچے باکس پلیٹ ایڈ کریں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ باکس پلیٹ کی کٹنگ کیسے کرنی ہے آپ نے اور دن اس کے بعد اس کی سٹچنگ کیسے کرنی ہے تو دونوں چیزیں ہی آج کی ویڈیو میں آپ کو اویلیبل ہوں گی اس لئے آپ نے تمام ویڈیو باہر سے دیکھنی ہے اور کوئی بھی سٹیپ میس نہیں کرنا تو اس کے لئے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی تو شرٹ کا بیک ریڈی ہے جی یہ دیکھیں یہ اوپن سائیڈ ہے کپڑے کی اور اس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ہم نے بیک ہی بچھائی ہوئی ہے اور فولڈڈ سائیڈ میری طرف ہے اب ہم نے کٹنگ کا آغاز کرنا ہے تو کٹنگ کرنے کے لئے ہم نے پہلے مارکنگ کرنی ہوتی ہے تو یہ میری لیندھ کی لائن آگئی لیندھ کی لائن ہم نے ڈراؤ کر لی ہے اب لیندھ کی لائن سے ساڑھے ساتھ انچ نیچے میں نے ایک دوسری لائن ڈراؤ کرنی ہے جہاں میں نے باکس پلیٹ ایڈ کرنا ہے تو اب نے اس طرح مارکنگ کر لینا ہے ساڑھے ساتھ انچ پہ باکس پلیٹ ہم نے ساتھ انچ پہ ڈالنا ہے اس لئے ہم نے لائن جو ہے اس کو ساڑھے ساتھ انچ پر ڈراؤ کرنا ہوتا ہے تاکہ آدھا انچ سلائی کا حق اندر آ جائے تو یہ دیکھیں اوپر کا پورشن ہم نے سیپریٹ کر لیا ہے اب ہم نے بیک کے سینٹر کے اوپر باکس پلیٹ کا حق رکھ لینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے فولڈ کر لینا ہے میں یہاں سے ڈیٹھ انچ فولڈ کر رہا ہوں تو یہ تین انچ ہو جائے گا کیونکہ کپڑا ڈبل ہے تو اس طرح ہم نے اس کو ڈیٹھ انچ فولڈ کر کے تو یہ دیکھیں جو ہمارا اوپر کا پورشن ہے اس کے ہم نے اس طرح برابر اس کو لے آنا ہے اور جو پورشن آپ نے فولڈ کرنا ہے آپ نے اس کو یہاں سے بینڈ کر لینا ہے آئرن کے ساتھ کر لیں یا جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں الیکٹری سٹی کا پرابلم ہو تو پھر جس طرح میں نے آپ کو ناخن کے ساتھ فولڈ کرتے ہوئے آپ کو دکھایا آپ اس کو اس طرح بھی فولڈ کر سکتے ہیں اوپر کے کٹے ہوئے پورشن کو ایک انچ آپ نے نیچے والے پورشن کے اوپر چڑھانا ہے تاکہ سلائی کے آپ کا آجائے دن اس کے بعد جو فرنٹ ہے اس کو اس کے اوپر ہم نے بچھا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے فرنٹ کو اوپر بچھا لینا ہے اور فرنٹ اور بیک کا جو سینٹر ہے اس کو آپ نے بالکل ایک دوسرے کے اوپر سیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ جب ہماری شرٹ سٹچ ہو تو اس کی فٹنگ خراب نہ ہو تو اس لئے آپ نے فرنٹ کو آرام سے اس کے اوپر سیٹ کرنا ہوتا ہے اور دوسرا آپ نے یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ جو آپ نے بیک کی کٹنگ کی ہے وہ بھی ڈسٹرڈ نہ ہو اور جو آپ نے باکس پلیٹ کا فولڈ دیا ہے وہ بھی ڈسٹرڈ نہ ہو دن اس کے بعد ہم نے شرٹ کی کٹنگ ایسے ہی کرنی ہے جیسے ایک عام ساردہ شرٹ کی کٹنگ کی جاتی ہے تو جتنی دیر میں میں شرٹ کی کٹنگ کروں گا اتنی دیر میں آپ نے چینل کو سسکرائب کرنا ہے یہ کٹنگ تقریباً کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے کٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں شرٹ کا فرنٹ دوبارہ سے اوپر سے اٹھاؤں گا اور یہ دیکھیں جو ہمارا پورشن جس کو ہم نے کٹ کیا تھا اس کو میں کامن پن کی مدد سے یہاں اٹیچ کر دوں گا اٹیچ کرنے کے بعد اب میں اپنی شرٹ اس کو ٹیلر کے پاس لے جاؤں گا تو یہاں دیکھیں میری شرٹ ٹیلر کے پاس آگئی ہے تو باکس پلیٹ بنانے کے لئے ہم یہ کریں گے تو جو فولڈ کٹنگ کے وقت میں نے دیا تھا اسی فولڈ کے اوپر ہم یہاں ڈیٹھ سے دو انچ سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اسی فولڈ کے اوپر ڈیٹھ سے دو انچ ایسے سلائی لگانی ہے اور اس کو یہاں پکا کر دینا ہے پکا کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھیں اردگرد سے دھاگے کاٹ دی ہیں اب ہم نے باکس پلیٹ کو اس کی شیپ دے دینی ہے تو یہ دیکھیں یہ بیک کے اوپر ہمارا یہ باکس پلیٹ اس طرح آ گیا یہ دیکھیں اور سیدھی طرف سے ہمارے باکس پلیٹ کی یہ شیپ آ گئی باکس پلیٹ ایٹ کرنے کے بعد اب ہم نے جو اوپر کا ساڑھے سات انچ کا پورشن کاٹا تھا اب ہم نے اس کو دوبارہ سے کپڑے کے ساتھ اٹیج کرنا ہوتا ہے تو باکس پلیٹ آپ نے بٹھا لینا ہے آئرن کے ساتھ بٹھا لیں تو زیادہ اچھی بات ہے اوپر کا جو پورشن ہے اس کو ایٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے seeking ایک دیکھی ہے کہ آپ نے پہلے کپڑے کو سیدھری طرف سے سلائی لگانی ہے یہ بیئی بیتوں ہم کپڑے دیکھیں ہم کپڑے کو پہلے سیدھری طرف سے سلائی لگائیں گے پہلے ہم ایٹ کرنے سے پورشن کے بعد جو ہم اس کو ہم گم کریں پیشن ہے ایک دیکھیں پہلے ہم کپڑہ سیدھؗ رکھ کے باکس پلیٹ کو اپنے ہاتھ کی مدد سے سیٹ کر لینا ہے اندر کر کے ہم نے اوپر سے اس طرح سلائی لگاتے جانا ہے آپ نے سلائی کا حق بہت زیادہ نہیں لینا اور بہت کم بھی نہیں لینا نارمل سا آپ نے سلائی کا حق لینا ہے تاکہ جب ہم دوسری طرف سے سلائی لگائیں تو دونوں طرف سلائی لگنے کے بعد ہماری جو شرٹ ہے اس کی لیندھ جو ہے وہ بھی نارمل پر رہے تو یہ دیکھیں سیدھی طرف سے ہم نے سلائی لگائی ہے سلائی لگانے کے بعد یہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ باکس پلیٹ ہمارا بلکل ہوکے ہے اب آپ نے یہ دیکھیں بلکل سلائی کو اسی جگہ سے پکڑنا ہے پکڑ کے اب آپ نے الٹی طرف سے دوبارہ سلائی لگا دینی ہے تو اس طرح ہمارا جو جو جوڑ ہے وہ گم ہو جائے گا اور ہمیں اس کو اوور لاک بھی نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی کپڑے سے کسی قسم کے تھاگے نکلیں گے کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اوور لاک کی سہولت نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے جو جوڑ ہوتا ہے وہاں سے دھاگے نکلتے ہیں اور وہ برے لگتے ہیں انسان کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے کپڑے کی سیدھی طرف آگئی سیدھی طرف سے سلائی آپ کے سامنے ہیں اور روٹی طرف سے جوڑ بھی گم ہو گیا ہے اب میں آپ کو شرٹ دکھاتا ہوں اپنی یہ دیکھیں یہ شرٹ کے ہمارے بازوں ہیں لیس لگائی ہے اور ہم نے شرٹ کا بارٹر جو ہے وہ بازوں کے نیچے جوائننگ لیس کے ساتھ جوائنٹ کی ہے اور اسی طرح ہماری جو شرٹ کا گلہ ہے پنٹیکس والی پٹی ایٹ کی ہے اور گلے کے اوپر بھی ڈبل لیس لگائی ہے دن اس کے بعد میں آپ کو باکس پلیٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری شرٹ کی بیک کے اوپر ہمارا باکس پلیٹ آ گیا یہ دیکھیں بلکل ایلیگنٹ دکھ رہا ہے اور یہ ہماری اوپر کی سلائی اور یہ دیکھیں اندر سے ہمارا جوڑ جو ہے وہ بلکل گم میں اب دن میں آپ کو اس کا دامن دکھا دوں یہ دیکھیں دامن کے اوپر بھی ہم نے بارڈر ایٹ کیا ہے شرٹ کا اور چاک جو ہیں ان کے اوپر ہم نے پلٹا لگایا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل سسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ